اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اے دن السراط المستقیم ہاں جی یا اللہ مجھے سیدھا راستہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے سراط اللہزین انعمت علیہم ان لوگ کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے انعام کن پر فرمایا ہے دوسرے خود ارشاہ فرمایا اللہ پاکنے انعم اللہ علیہم من النبیجین والصدقین والشہداء والصالحین اللہ رب نے انعام فرمایا ہے انبیاء پہ صدقین پہ شہداء پہ صالحین پہ پہلے انبیاء کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد صدقین کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک قرآن کریم میں سیدنا صدق اکبر کو صدق فرماتے ہیں اور حضور نائی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدق فرمایا ہے وَاللَّذِي جَا أَبِي صِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُون فرمایا وہ شخصیت وہ ذات جو کہ اس حق کو لے کر آئی ہے اس سچ کو لے کر آئی ہے اور وہ جنہوں نے اس کو سچ کہا اس کی تذدیق کی ہے یہ سب پرہیزگار لوگ ہیں اب یہ آیت بھی مفصلی فرماتے ہیں صدق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتلق ہے تو صدقین کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے کوئی آدمی آئے یہ اسکال نہ کرے کہ یہاں تو باو استعمال ہوئی ہے ہاں جی اَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيْجِينَ وَصْصِدِّقِينَ وَصْشُهَدَى وَصْصَالِحِينَ تو بہا ترتیب کے لئے تو نہیں آتی یہ بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے بہا ترتیب کے لئے نہیں آتی لیکن یہ بات تہہ ہے کہ شہداء اور عام صالحین جو ہیں مسلمان صدقین کا مرتبہ ان کا اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو انبیاء کے بعد اگر مرتبہ صدقیت کا ہے سیدنا صدق رضی اللہ عنہ اس لئے امت کے سرخیل ہے اس لئے کہ صدقین میں سارے صحابہ آئے ہیں پھر عبقر صدق رضی اللہ عنہ کی افضلیت یہاں سے کیسے ثابت ہوئی اس لئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقر رضی اللہ عنہ کو خود صدق فرمایا تھا یہ آپ کا دیا ہوا لقب ہے جیسا کہ جب آپ میرائی سے واپس آئے تو آپ نے جو کچھ ہوا جو کچھ دیکھا جو معاملات ہوئے سارے بیان کیے ابو جحل اینڈ کمپنی انہوں نے اترازات کیے اور کہا کہ دیکھو کہتا ہے رات تو رات ہاں جی مجزے اقصہ سے ہوایا ہوں رات تو رات اسمانوں پہ ہوایا ہوں جنت کو دیکھا ہے دوزک کے مشہدات کیے ہیں یہ کیسے ہوا ہے عبقر صدق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے فرمایا حضور فرماتے ہیں تو بالکل سچ ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ آپ صدق ہیں تو صدقین میں سب سے پہلا نمبر عبقر صدق رضی اللہ عنہ کہتا ہے عبقر صدق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہے